ہلو ایبریون فرنڈز گرمی سے راہت پانے کے لیے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں یہ تھنڈا تھنڈا شربت اور ساتھ ہی میں یہ تھنڈی تھنڈی پوپسکلز یعنی چسکی آپ میں سے جنوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ووشہ کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں جسے آپ کو میرے آنے والے نیو اپلوڈز کی نوٹیفکیشن پر آپ دھو تو چلیئے دیر کس بات کی ہے آپ کا سواگت ہے ابھی می جون میں لیچی کا موسم ہے اس کے بعد دلی میں لیچی دکھائی نہیں دے گی میں نے ادھا کلو لیچی اچھے سے دھو کے اچھیل لیا ہے اور اس میں سے فلیش پارٹ نکال لیا ہے اس فلیشی پارٹ کو میں نے مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے اور ایک پیورے بن گئی ہے اس کی دیکھئے یہ ساری لیچی کو میں نے پیس دیا ہے فائن پیسا ہے کچھ اس میں سے میں نے ٹکڑے الگ سے رکھ دی ہیں یہ دیکھئے تھوڑی سے رکھ دی ہیں میں نے ہاف لیچی پیوری یوز کی ہے ہاف میں نے پاپسکلز کے لیے رکھی ہے یہ میں نے گلاس میں پیسز لیچی کے ڈال دی ہیں اب میں نے تھوڑی سیپری پرپریشن بھی کی ہے میں نے ایک گلاس میں روحفظہ شربت بنایا ہے اور اس کو آئیس ٹری میں اس کو فریز کر دیا ہے یہ دیکھئے اس میں سے یہ کیوبز ہیں یہ ڈیزائنر کیوبز ہیں اب میں نے نیکسٹ اس میں یہ روحفظہ کے کیوبز ڈال دی ہیں گلاس میں چار پانچ آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا ٹھنڈا آپ کو چاہیے یہ بہت سندر فلاوری آئس کیوبز ہیں گرمیوں میں جنرلی میں آئس کیوبز ایسے جوس کے یا شربت کے فریز کر کے رکھتی ہوں بہت ہی ڈیوائن ٹیسٹ ہے دیکھتے ہی اس کو منلل چاہتا ہے یہ اس میں میں نے تھوڑی سی منٹ پلیوز ڈال دی ہیں آپ اپنے فلیور کے چوائس کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ لیچی جوس میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ڈائیڈیشن کی ہے ہلکا سا پانی ڈالا ہے اور بہت ہی ساتھ میں ہیلڈی بھی ہے تو یہ آپ کا لیچی روز ڈیلائٹ شربت تیار ہے اس میں اوپر سے میں نے یہ روز کے پیورے میں اسے میں نے ہاف رکھ دی تھی تاکہ اس کو پاپسکلز میں یوز کر سکوں تو اب یہ پاپسکلز میں میں روز اور لیچی کی بنا رہی ہوں تو یہ ایسے ہی گلاس میں میں نے روح افزا کا شربت بنا لیا ہے اس کو میں نے پاپسکل مولز میں تھوڑا تھوڑا بھر دیا ہے لیچی جوس جیس زیادہ نہیں ہے تو میں اس میں صرف پانچ پاپسکلز بنا رہی ہوں ان کو میں اب فریز کرنے کے لئے رکھ دوں گی اچھی طرح سے جب یہ فریز ہو جائیں گی تو پھر میں اس کو نکال کے اس میں یہ لیچی کی یہ پیورے ہے یا جوس ہے یہ تھک جوس ہے اس کو ڈال دوں گی اس کو میں تھوڑا سا ڈائیلیوٹ کروں گی اور اس میں نیمبو اور ہنی بھی ایڈ یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈائیلیوشن کر دیا ہے اس کا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں ہنی بھی ایڈ کر دیں دو ٹی سپون اس میں میں نے نیمبو بھی نیچوڑ دیا ہے آدھا کے قریب میں اس کا کلک نہیں شو کر پائی اس سے پوپسکلز کا فلیور بہت ہی اچھا آیا ہے نیمبو ڈالنے سے اب ان سب کو مکس کر لیں آپ ہنی بھی اچھے سے مکس کر لیں اور اب اس کو پوپسکل مولڈ میں پور کریں یہ میں نے ہنی ایڈ کیا ہے اور تھوڑا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اس کو اب میں نے دوسرے گلاس میں پلٹ لیا ہے جسے پورنگ اچھی ہوگی ایزیلی ہوگی اب میں نے فریزر میں سے وہ پوپسکل مولڈ نکالا ہے چیک کیا ہے یہ روح افضار جم گیا ہے اس میں اب اس کے اوپر میں یہ گیچی کی مکس جو ہے یہ ایڈ کر دوں گی اس کو پورا نہیں بھریں تھری فورت بھریں اب اس کو اوپر سے اس کا کور دے دیں ان پوپسکلز کو کھانے کے لیے بچے تو بڑے بھی آگے رہتے ہیں اور اس کو فریزر میں رکھ دیں میں نے اس کو اوور نائٹ رکھا ہے فریزر میں اور اب یہ ریڈی ہے تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپیز ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دو ریسپیز دی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت کلر فول لگ رہی ہیں سودھنگ ٹوائز پر پیار میری ویڈیو پر لائک کمنٹ آبا شکر کریں تو چلیے ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ریسپی کے ساتھ خوش رہیے سوست رہیے ہم سے جڑے رہیے سٹے ہیپی سٹے کول گوڈ بائی تھینک یو